بیسٹ سٹوری آباٹ ڈوت ہاللال انہارن جواب ضرور دوں گا وہ کہتا ہے میں کوئی آٹھ دس مہینے تک انلوڈنگ کرتا رہا تو ایک دن استاد نے مجھ سے کہا کہ آج جب تم مزدوری کے لیے جاؤ کام شروع ہو جائے تو تم وہاں جھوٹ موٹ کا بہانہ بنانا اور کہنا میں بیمار ہوں آج میں نے کام نہیں کرنا سارا دن تم کام کو ہاتھ نہ لگانا اور شام کو اپنا معافضہ لینا اور واپس آ جانا میں نے سائن کی بات پر عمل کیا سارا دن میں وہاں پے بخار کا پیٹ درد کا استاد کے پاس آ گیا استاد نے حضب ممول کہا کہ دو وقت کی کھانے کی رقم علا کر لو باقی اللہ کے رستے میں خیرات کر دو وہ کہتا میرا یقین کریں ان آٹھ دس مہینوں میں وہ پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا میں نے اس دن خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا لیکن میری بھوکی ختم نہیں ہوئی میں نے اس رات شاید پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی میں گھوڑے بیچ کے سویا لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بدبو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ شاید کپڑوں پہ پرفیوم لگانا پڑا اور مجھے اس دن نماز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی میں اگلے دن استاد کے پاس گیا اپنی ساری کفیات بتائی ہونے جا کے وہ بڑا ہنسے اور وہ بولے بیٹا یہ حرام کا کمال ہے سارا حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جہر اڑا دیتا ہے حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے یہ آپ کے جسم میں بھوک پیدا کرتا ہے یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے یہ آپ کے روح سے سکون چھین لیتا ہے ایک دن کا حرام چالیس دن تک آپ کو ستائے گا اور ان چالیس دنوں میں آپ جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے آپ غیبت بھی کریں گے آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے آپ کے اندر بلا وجہ امیر بننے کی خواہشیں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے وہ کہتا میں یہ سن کے ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا کہ میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا تو وہ بڑی دیر تک خموش رہے اور بولے خموشی اختیار کرو ذکرِ الہی میں مشغول رہو اور روزہ رکھو یہ تمہیں اندر سے پاک کر دے گا پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور بولے کہ سالوں کی ریاضت سے جو میں نے سیکھا ہے میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کائنات ایک صندوق ہے اور اس صندوق پہ ایک بڑا ہی پوری سرار بڑا ہی موٹا تالہ لگا ہوا ہے اور وہ تالہ ایک اسم آزم سے کھلتا ہے اور وہ اسم آزم ہے حلال آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جائیں کائنات کا یہ صندوق کھلتا چلا جائے گا وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اور حرام کی کیا پہچان ہے وہ بولے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے چکھنے سونگنے چھونے کے بعد آپ کے دل میں لانچ پیدا ہو جائے حرام آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا یہ آپ کو اندر سے اجار دے گا تباہ کر دے گا یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا بے قیمت کر دے گا آپ کے گھر میں آپ کے پروس میں دنیا میں معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی یہ آپ کے چہرے کی رونک کو ختم کر دے گا موسیقی موسیقی موسیقی